موسیقی کے نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں سائم آئکبال خوضہ سے راکٹ آنے کے بعد گوگل ایپس نے اسرائیلی ٹریفک جام ڈسپلی موتل کر دیے گوگل کے سارفین گوگل او اسرائیل میں نیوگیشن ایپس کو اتیاطی دور پر موتل کرنے کی وجہ سے ٹریفک جام کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ملک غزہ اور لبنان سے راکٹ حملوں کی ضد میں آتا ہے کمپنی کے ایک ترجمان نے کہا کہ اگرچہ گوگل میپس اور واجے سے بھیڑ سے حاصل ہونے والی اور انگین کوٹیڈ سڑکوں پر بھیڑ آرزی طور پر غائب ہیں لیکن پھر بیسارفین کو دی جانے والی منظر پر پہنچنے کی اوقات میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے غزہ جنگ دنیا کی اخلاقی ناکامی ہے ریڈ کروس کے سربراہ ریڈ کروس کی بین الاقوامی کمیٹی آر سی آر سی کے سربراہ نے منگل کے روز غزہ کے تنازے کی مضمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی برادری کی اخلاقی ناکامی قرار دیا اور اسرائیل اور حماس پر زور دیا کہ وہ لڑائی کو روکنے کیلئے ایک نئے مہائدے پر پہنچیں آر سی آر سی کی صدر میر جانا اس پول جارک نے غزہ کی پٹی اور اسرائیل کے دورے کے بعد جنیوہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں اخلاقی ناکامی کی بات کر رہی ہوں کیونکہ ہر روز یہ ایک ایسا دن ہے جب بین الاقوامی برادری اس طرح کے مسائب کو ختم کرنے کے قابل ثابت نہیں ہوئی ہے اور اس کا اثر نہ صرف غزہ کی نسلوں پر پڑے گا اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو کرسمس پر درد اور سوک کا سامنا ہے پاپ پاپ فرانسس نے کہا کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو کرسمس کے موقع پر درد اور سوک کا سامنا ہے کیونکہ غزہ کی پٹی میں جنگ جاری ہے مقدر سرزمین کے باشندوں کے لیے درد اور معتم کا کرسمس منڈا رہا ہے ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے دعا اور ٹھوست مدد میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں فرانسس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا اسرائیلی فوج نے یرگمالیوں کی بازیابی کیلئے غزہ میں دوسری جنگ بندی کا اعلان کر دیا اسرائیلی صدر آئیزک ہرزوگ نے منگل کے روز ملک کے جانب سے ہماس کے زیرے ہراست یرگمالیوں کی بازیابی اور محصول فلسطینی علاقوں تک مزید اندات پہنچانے کیلئے غیر ملکی سالسی سے غزہ میں ایک اور جنگ بندی کیلئے آمادگی کا اندیا دیا ہے ہرزوگ جن کا عوام کردار زیادہ تر رسمی ہے انہوں نے سفیروں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا اسرائیل شرگمالیوں کی رہائی کیلئے ایک اور انسانی تاتل اور اضافی انسانی اندات کے لئے تیار ہیں چین کے دہی علاقے گانسوں میں زلزلے سے مکانات منہدم سو سے زائد افراد حلاق چین کے غریب تین علاقوں میں سے ایک میں پیر کی نسب شب سے قبل 6.2 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کے نتیجے میں کم از کم 127 افراد حلاق اور سیکڑوں زخمی ہو گئے چین کے شمال مغربی صوبے گانسوں کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سے ایک داہی گاؤں کے چھٹے کمیون میں چین کے سرکاری میڈیا نے پایا کہ بہت سے مکانات یا تو منہدم ہونے کا خطرہ ہے یا پہلے ہی زمین پر گر چکے ہیں خاص طور پر زمین اور مٹی سے بنائے گے گھر روس کا کہنا ہے کہ اسے یورپی یونین کی تازہ ترین پابندیوں سے بچنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی روس نے منگل کے روز کہا کہ اسے یورپی یونین کی اقتصادی پابندیوں کے تازہ ترین پیکٹ سے بچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی جس میں خاص طور پر ہیروں کی برامدہ کو حدف بنایا گیا ہے ہم صرف فروخت کو دوسرے علاقوں میں منتقل کریں گے چین کی سرکاری خبر ایساہ ایجنسی تاز کے مطابق وزیر خزانہ انتون سلوان وف نے بیجنگ کے دورے کے دوران کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اس سے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جنہوں نے یہ پابندیاں آئی دی ہیں یورپی کونسل کی جانب سے پیر کے روز منظور کیے گئے نئے پابندیوں کے پیکج میں روسی سافتہ غیر سنتی ہیروں کی دران پر پابندی آئید کی گئی ہے روس پر اضافی دراندی اور براندی پابندیاں آئید کی گئی ہیں روس یوکرین کے معاملے پر باتچیت کے لیے تیار ہے پیوٹن روسی صدر ویلا دیمیر پیوٹن نے کہا کہ اگر روس چاہے تو یوکرین امریکہ اور یورپ کے ساتھ یوکرین کے مستقبل کے بارے میں باتچیت کے لیے تیار ہے لیکن ماسکو اپنے قومی مفادات کا دفاع کرے گا پیوٹن جنہوں نے دو ہزار بائیس میں یوکرین میں فوجی بھیجے تھے بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ امن کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں حالانکہ مغربی حکام کا کہنا ہے کہ وہ حقیقی کوشش کرنے سے پہلے نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کا انتظار کر رہے ہیں حوثیوں کے حملوں میں اضافی کے باعث شپنگ کمپنیوں نے بحیر احمر سے گریز کیا یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی اکسرت پسندوں نے غزہ میں اسرائیل کے خلاف لڑنے والے فلسطینی اسلامی گروپ حماس کی حمایت ظاہر کرنے کے لیے بحیر احمر میں بحری جہازوں پر حملے تیز کر دیئے ہیں ان حملوں کا حدف ایک ایسے راستے کو حدف بنانا ہے جو مشرق اور مغرب کی تجارت خاص طور پر تیل کی نہے سویز کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ افریقہ کا چکر لگانے کے وقت اور اخراجہ کو بچایا جا سکے آئس لینڈ میں آتش فشاں کا لاوہ فی الحال خائب پرواز متاثر ہونے کا امکان نہیں آئس لینڈ میں آتش فشاں سے نکلنے والا لاوہ قریبی شہر سے بہ رہا ہے اور آتش فشاں پٹنے کی شدت کم ہو رہی ہے جس سے امید پیدا ہو رہی ہے کہ زلزلے کی سرگرمیاں مہینوں تک جاری رہنے کے باوجود گھر محفوظ رہیں گے حکومت نے کہا ہے کہ پروازوں کے متاثر ہونے کا امکان نہیں ہے جس سے دو ہزار دس پر شمالی بحری اوکینوز کے جزیرے پر آتش فشاں پٹنے کے نتیجے میں راہ کے بادل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی افرا تفریق کے بعد پینل اقوامی سفری خدشار ختم ہو گئے ہیں امریکہ نے حملوں سے بچنے کے لیے بحیر احمر میں فوج بھیج دی امریکہ نے بحیر احمر میں تجارت کے تحفظ کے لیے منگل کے روز ایک کسیر الکومی آپریشن کا آغاز کیا ہے کیونکہ ایران کے ہمایتیافتہ یمنی اکسریت پسندوں کے حملوں نے بڑی شپنگ کمپنیوں کو راستہ بدلنے پر مجبور کر دیا ہے جس سے عالمی تجارت میں مسلسل خلل پڑھنے پر تشویش میں اضافہ ہوا ہے یمن میں کئی سالوں کی جنگ کے بعد وسیر اکپے پر قابض حوسی اکسریت پسند گروپ نے گزرشتہ بہاں سے بحیر احمر سے گزرنے والے بینڑکوامی بحری جہازوں پر ڈران اور میزائل دا گئی ہیں